رمان الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ آج میں آپ کو آپ کی اسلامیت کی بک کے ایک چپٹر سبق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریڈنگ کر کے بتاؤں گی اور ایکسپلین بھی کروں گی تو آپ کی اسلامیت کی بک کا پیج نمبر ایٹین آپ دیکھئے گا اس پر سبق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن صبح صادق کے وقت بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے صادق کے وقت یعنی صبح کا وقت تھا بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے اور دن پیر کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے قریش کے خاندان بنی حاشم سے ہے عرب کی رواج کے مطابق بچوں کی پرورش کے لیے گاؤں کی صحت مند محول میں بھیجا جاتا تھا یعنی عرب کا رواج تھا کہ جب بچوں کی پیدائش ہوتی تھی تو ان کی پرورش کے لیے انہیں دوسرے صحت مند محول میں بھیجا جاتا تھا وہاں جو عورتیں بچوں کی پرورش کرتی تھی انہیں دائی کہتے ہیں دائی حلیمہ بہت غریب تھی بچوں کو لینے کے لیے جب ان کے گاؤں کی عورتیں مکہ مکرمہ جانے لگیں تو وہ بھی کافلے والوں کے ساتھ مکہ روانہ ہوئیں یعنی دائی حلیمہ جو تھی وہ بہت زیادہ غریب تھی اور گاؤں کی جب دوسری عورتیں مکہ روانہ ہوئیں کہ وہ بچوں کو لے کر آئیں گی ان کی پرورش کریں گی تو دائی حلیمہ بھی روانہ ہو گئیں دائی حلیمہ کی اٹنی بہت کمزور تھی اور آہستہ آہستہ چل رہی تھی اٹنی کی کمزوری کی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئیں اور سب سے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچیں انہوں نے پوچھا کون ہو حلیمہ سادیہ کے نام حلیمہ سادیہ نے نام بتایا تو آپ نے کہا کتنا اچھا نام ہے مجھے ایسی ہی دائی کا انتظار تھا انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سادیہ کی گود میں دے دیا سٹورنٹ نیکس پیج پر دیکھئے گا پیج نمبر نائنٹین پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں جب حضرت حلیمہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے گاؤں کی طرف لے جانے لگیں تو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری برکتیں دیکھیں آپ کی کمزور اٹھنی جو سب سے پیچھے چلتی تھی اب سب سے آگے آگے تیز چلنے لگیں کافلے والی عورتیں بولیں اے حلیمہ تمہاری کمزور اٹھنی تیز رفتار کیسے ہو گئی حضرت حلیمہ صادیہ نے کہا یہ سب اس پیارے بچے کی برکت ہے جب آپ اپنے گاؤں پہنچیں تو آپ کی کمزور بکریاں سہت من ہو گئیں گاؤں میں گھاس کا تنکہ بھی نہیں تھا لیکن حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں شام کو واپس آتی تو ان کے پیت بھرے ہوتے اور وہ بہت دودھ دیتی اب حضرت حلیمہ صادیہ خوشحال ہو گئی یعنی ہمارے پیارے نبی کو جب وہ لے کر گئی تو آپ کی کمزور اٹھنی جو تھی وہ بہت تیز رفتار ہو گئی اور آپ کی بکریاں سہت من ہو گئی اور آپ بہت زیادہ خوشحال ہو گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ کے گھر میں ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی حلیمہ صادیہ اور گاؤں والے سمجھ گئے کہ یہ ساری رحمتیں اس مبارک بچے کی وجہ سے ہیں اس لئے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اس پر پھیرتے اور وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقریباً چار سال کی عمر تک رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اپنی والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے تو اسٹورنٹ یہ تھا ہمارا چپٹر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں نیکس چپٹر کے ساتھ اللہ حافظ